موویز، میوزک، حلام علیشنشپ، پارٹیز، دراغز، بیڈ فرنڈ، جو جو چیز میں نے اللہ کی رضا کیلئے چھوڑی واللہ بللہ تاللہ ہی میں اللہ کی قسم آیا گیا رہا ہوں میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا لیکن الحمدللہ جب میں نے گل فرنڈز چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت دیویلپ ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو می ایک بیوٹیفل بائی پر الحمدللہ اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں، ذہن میں کہ what do I want to leave in my life to become a good مسلم اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارے دن کرتا تھا it was movies, it was music, it was halam relationships, it was parties, it was you know drugs, it was bad friends, it was you know ہر کام تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے تو میں کروں گا کیا پھر لائف میں میرا رہ کے جائے گا میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفیت پگڑی، سفیت کمیر، سفیت چلوار، سفیت ساکس، سفیت ویسٹ، سفیت انڈروے بین کے وہ مسجد جا رہے ہیں مسجد آ رہے ہیں پھر مسجد جا رہے ہیں پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہے ہیں پھر مسجد جا رہے ہیں مسجد سے واپس آ رہے ہیں میں ایسا انسان ہو ہی نہیں میں تو یاروں کا یار تھا اور دوستوں میں گھمنا پھنا چاہتا تھا یہ کیسی لائف ہے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا دیں الحمدللہ جو جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لئے چھوڑی واللہ بللہ اللہ کی قسم آئے گیا رہا ہوں میں نے کسی حدیث پر نہیں پڑھا تھا کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چلانگ مارا رہا ہوں تیرے لئے تو اگر سمبھال لے اور میں نے جو جو چیز اللہ کی رضا کے لئے چھوڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو می ای بیٹر آلٹرنیٹ میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لئے چھوڑا الحمدللہ میں جو جو چیز اللہ کی رضا کے لئے چھوڑی اور قرآن سننے میں عجیب سے لذت آنے شروع ہو گئی اور اس کے درجمے میں اور اس کے اس میں it's all about having fun کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے پہلے میں میوزک مزہ تھا پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ یہ مزہ ہے عجر کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ میں صحیح صحیح رات بیٹھ کے موویز رہی تھا تھا ٹورنٹ پہ موویز لگائے ہوئے تھیں جب بھی انویسٹی گھوم بھیرے گھر آئے لاکٹو کھولا جوس رکھا ہیڈ فونز لگائے اب مووی تائم رہی اور مووی دیکھ رہے ہیں صحیح رات بیٹھ کے اور فجر کی ازان ہوئی فجر کی ازان ہوئی تو یار بند کرو موویز کیسے دیکھتے ہیں فجر کی ازان ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر تو سو جاؤ نواز پڑھنے تو میں کیسے جاؤں تھکا ہونا لیکن موویز انہیں دیکھ رہی ہیں سو جاؤ پھر کیونکہ کتنا بڑھا لگتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے اور تم مووی دیکھتے رہا ہوں it's very bad تم اچھے مسلمان بنو نا اور پھر میں لیپٹو بن کرتا اور اس میں سو جائے تھا تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑھی because I was addicted to movies تو میں I started watching documentaries on the life of اولین خطاب and ابو بکر صدیق اللہ کی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن پیرید مدنی پیرید and everything اللہ اکبر اور میں آجے دی رات بیعت کے وہ documentaries دیکھ رہا تھا اور میرا ایمان بھی بڑھا ہے and it was so exciting and you know engaging کہ I used to love it I used to crave for it میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو class ختم ہوتی ہے فورا سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of اولین خطاب کیونکہ I used to crave for them اور مزہ نے شروع گیا I left girlfriends الحمدللہ حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا میں رہا تھا کہ یار life کو نہ enjoy کرنا اور لٹ مچانی ہے لیکن الحمدللہ جب میں نے girlfriends چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت develop ہو گئی تھی تو اللہ سبحانتہ اللہ gave me a beautiful wife الحمدللہ میری یقین جانے میں change ہونے کہ کچھ time بعد I got married الحمدللہ and she is my حلال girlfriend living with me in my house my parents are supporting her and I am supporting her and وہ پہتو ڈرڈر کے چھپ چھپ کی مل دیتے ہیں اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife الحمدللہ تو اللہ تعالی آپ کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی desires کو بلکل مار دو اور peace دو اور ختم کر دو نہیں بلکہ ہے کہ channelize کرو you want to get married you get married تمہاری خواہشات ہیں you want to feel loved you want to have relationship with someone ٹھیک ہے کرو نکاح کرے کروں جو مرز نہیں کرنے گا اور عجیب جیب ہمارے ہاں concept سکیں نہیں بی بی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے ایسے نہیں دیکھ سکتے یہ news کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اچھا حرام کام سب کر رہے ہیں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں wrong concepts تو it's حلال اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نا ہمارے کاموں کو ہمارے feeling کو channelize کی اللہ تعالیٰ اس کو دباتے نہیں یہ ملے کہتے ہیں destroy وہ picture دکھائیے گا جو بائک والی which was a which was a bullywood chopper 660 it was a black bike جسے میں نے accident دعا تھا اور وہ سبحان اللہ ہوا یہ کہ I got even a better bike which was a BMW GS 650 cross country اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بائک عطا کر دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے even ہر ایک ایک چیز میں اللہ نے مجھے بہتری عطا گئی I left bad you know friends بہت سارے میرے دوست پرانے بھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ جو کہ اچھے دوست ہیں وہ company میں نے چھوڑی جو کہ evil تھی اور ایک بورے گناہ والی company تھی اللہ تعالیٰ replaced me with brothers those who can die for me as well اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ each and everything went perfectly fine اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز کرنا بہتر آٹنٹ تھی اور پھر بعد ہے میں نے یہ حدیث پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکہ امین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو نراز کرتے ہونا تو اللہ تو نراز ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگ بھی تم سے نراز ہو جاتے ہیں لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو نراز کرتے ہو تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے and at the end of the day لوگ بھی تم سے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی لئے کچھ قربان کریں اس کا بہتر بدلہ آپ کو لازمی ملے گا چاہے چھے مہینے میں چاہے سال میں چاہے دو سال میں لیکن اللہ ہی آپ کو لازمی ملے گا اس دنیا میں یا آخرت میں have this firm belief کہ میں جو اللہ کی حضا کے لئے چھوڑا ہوں نا یہ اس کا مجھے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کی یوں دعوت زنا کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مصر کی بادشاہ دے دی صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا دین کی سر بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو انہیں قدموں کی نیجے پھینک دیا اور کہا کہ تم مدلو اس کی بادشاہ بن جا کیا کچھ انسان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو بس کرنی کیا دے رہے اور پیر پریشر واللہ یہ اپنے آپ کو اس سلوگن سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا سو چوہے کھا کی بلی حاج کو چلی اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو مالوی ہوگا درامے بعد چاہل نکل تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن میں نے کہا میں رب تو جانتا ہے نا میں کسی کو دکھانے کے لئے کچھ نہیں کر رہا مجھے کسی کی سمپتیز نہیں چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ مجھے اس جو بوری کمپنی سے اور ان لوگوں کے ٹانٹ سے بھی نکالا کیونکہ شروع سے ایک طرح سے فیرلس قسم کا بندہ تھا جو کہتے رہے کہیں میں نے جس کو راضی کرنا ہے اس کو میں راضی کروں کیونکہ مرا ساتھ دینے والا وہی ہے اور سب چھوڑ جائیں گے صرف میرے اعمال اور میرے کام آئے گا میں نے کہا پوری دنیا مولوی ہو سکتی ہے پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے لیکن تاہا تو کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے اللہ تعالی is the best of planets سوکریٹیز کو آپ جانتے ہیں سوکرات سوکرات ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے سوکرات تو بہت دانا شخص ہے گلیک فلسفر اس نے کہا کہ سوکرات مجھ اپنا سارا علم دے دیں بڑی شخص کی تو سوکریٹیز نے اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پانی میں دھکا دے دیا اور دریا کے اندر اسے موں ڈالیا اور وہ ہاتھ پہ مارتا رہا اور اپنا آپ کو کوشش کرتا نکالنے کی لیکن جب وہ بالکل مرنے قریب ہے تو سوکریٹیز نے اس کو نکالا اور اس نے سانس لیا اور کہا یہ کہ تو نے کام کیا ہے یہ کہ تو نے حرکت کیا ہے ہماری اپنی پینڈ کی لینگوج میں یہ تو نے کہا چیول ماری ہے سوکریٹیز نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر ہوا کی تھی جب تو پانی میں تھا اتنی تڑپ جب تیرے اندر علم کی آ جائے گی تو تب میرے پاس آنا میں تجھے اپنے سارا علم دے دوں گا